نامدھو ونسلی ونسلیم علی رسولہ القریم اما بعد عزیزان اگرامی حال ہی میں سوشل میڈیا پر ہمیں ایک ویڈیو سننے کو ملی جس میں زاکر شہنچانکوی مجلس پڑھتے ہوئے لوگوں کو رولانے کی خاطر ایک منگھڑت اور موضوع قصہ بیان کر کے اپنی فیس حلال کر رہائے جس کا تسلی بخش جواب ہمارے علماء کافی مرتبہ دے چکے ہیں یہاں پر اس واقعے کا جواب دینا مقصود نہیں ہے لیکن ایک نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ ہم پہلے بھی بارہا ثابت کر چکے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق کو حضرت مولا کائنات نے نحج البلاغہ میں دعائیں دی ہیں نحج البلاغہ خطوہ نمبر دو سو پچیس جس میں روافظ نے حسب معمول اپنی عادت مبارکہ کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے نام نامی کی جگہ لفظ فلان لکھ دیا تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دیا جا سکے کہ یہ مولا کائنات جو دعائیں دے رہے ہیں یہ حضرت عمر فاروق کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ کسی دوسرے صاحبی کو دعائیں دے رہے ہیں حالانکہ اس قطبے کی شرعہ میں اہل تشیح حضرات کی موتبر ترین قطب یعنی نحج البلاغہ کی شروعات بھی یہ لکھتی ہیں کہ اس فلان سے مراد حضرت عمر فاروق ہے کیونکہ اس کا مصداق ان شیعوں کو بھی یعنی جنہوں نے شروعات لکھی ہیں ان کو بھی حضرت عمر فاروق کے علاوہ کوئی نہ ملا تب ہی تو حضرت عمر فاروق کا نام لکھا اگر حضرت عمر فاروق اس سے مراد نہ ہوتے تو شیعوں کے علماء نے حضرت عمر فاروق کا نام کس مجبوری کے تحت لکھا جنابے والا حضرت عمر فاروق کے علاوہ اس دعا کا مصداق کوئی بن ہی نہیں سکتا چلو ہم اپنی طرف سے کہتے تو بھی کچھ بات بنتی ان کی لیکن ان کی خود کی شروعات یہ لکھتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق مراد ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں نجل بلاغہ شرعہ ابن میسم البحرانی کی یا شرعہ فیض الاسلام علی نقی واضح لکھائے کہ اسے مراد حضرت عمر فاروق ہیں اور یہ ان کا وطیرہ ہے کہ خلفہ السلسہ کے ناموں کی جگہ یہ لفظ فلان استعمال کرتے ہیں اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ شہنچہ نقوی کی اس مجلس میں سن سکتے ہیں ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انہا قد رفضا فلانن وہاں نام لکھا ہے میں نام نہیں لے رہا انہا قد رفضا فلانن بطن فاطمہ حتی اس قطط محسنا فلانن جی دوستو تو آپ نے دیکھا کہ اس منگھڑت روایت روایت تو منگھڑت موضوع ہے لیکن کیا کہتا ہے کہ وہاں حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہے لیکن میں نام نہیں لے رہا اور نام کی جگہ لفظ کیا استعمال کر رہا ہے فلان جناب والا تو ثابت ہوا کہ خلفہ السلسہ کے ناموں کی جگہ ہی تم لوگ اسے الفاظ استعمال کرتے ہو تو لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق کو کوئی مولا کائنات نے نہجل بلاغہ میں دعائیں دی ہیں لیکن عبام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت عمر فاروق کا نام نکال دیا گیا اور ان کے نام کی جگہ لفظ فلان لکھ دیا گیا یہ ان کا دجل و فریب ہے جو کہ یہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے علماء کرام اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی دجل و فریب کو ظاہر کر رہے ہیں وما علینا اللہ البلاغ اللہ تعالیٰ